بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت و سلام علی المسلین و الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و حبارق حضر میں تلیکم رمضان کی پرانسمیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ نبی رسول اللہ علیہ وسلم رمضان کیسا تھا اور ہم نے کیسے رمضان گزارنی آج کی سنشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارے اقابت کا رمضان کیسا تھا وہ اپنے رمضان کو کیسا کھل رکھتے تھے کیا کیا عبادات کیا کرتے تھے کتنی تلاوت کیا کرتے تھے اور ذکرہ سکار مسنون احمال میں کتنی کوشش و جب چورت فرمائے کرتے تھے آج اس موارے میں ہم کچھ دیکھ گفتگو کریں گے میرے باہروں ہم مقلد ہیں حضرت امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ حضرت امام ساکر رمضان ماشاءاللہ بڑی جد جو حضرت بہتگو کرتے تھے امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ کا معمول مبارک تھا کہ پورے رمضان المبارک میں اتنے سٹھ مرتبہ قرآن پاک کو ختم فرمایا کرتے تھے دن اور رات میں ایک قرآن پاک یوں ایک ماہ میں ساٹھ ہو گئے اور تین قرآن پاک یعنی ہر اشرے میں بھی ایک ختم ترابی میں فرمایا کرتے تھے اور یوں ایک رمضان میں ترے سٹھ مرتبہ قرآن پاک کو ختم فرمایا کرتے تھے میرے بھائیوں یہ تھی ہماتے بڑے جن کے ہم مقلد ہیں اور واقعی تکلید مسائل میں بھی ہے اور تکلید آمار میں بھی کرنی چاہیے ہیں تکلید ہم ان کے مقلد ہیں ہم ان کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں اس جدوجہد اور مجاہدے میں بھی ہمیں چاہیے کہ ان کے اچھے قدم پر چلتے ہوئے کسرتِ تلاوتِ قلامِ پاک اس سنسان شریف میں تھے ہمارے قبر میں ایک بڑے نام حضرت رائدبوری رحمت اللہ علیہ کا ہے ان کے معمولات میں لکھا ہے کہ جب انتیس شابان ان کا دن ہوتا تھا تو اپنے تمام مریدین متوسیلین اور مقتنیوں کا کٹھ کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ آج ایک انتیس شابان ہے آج آپ ہم سے ملنے اور اس کے بعد ہماری کوئی ملاقات رمضان شریف میں ہم نہیں کریں گے یعنی آخری ملاقات رمضان سے ایک دن پہلے رکھ لیا کرتے تھے تمام مریدین سے ملاقات ہوتی تھی ان کی بات سن لے دیتے تھے اور جو بھی کوئی سوال ہوتا تھا اس کا جواب نے دیئے کرتے تھے اور ایک اور عمل یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے خاتلے خاص کو ایک بوری دیا دیا کرتے تھے اور وہ بوری ایسی تھی کہ اپنے خادم کو کہتے تھے کہ اس ماتھر رمضان میں میرے جس جس مرید کا خط آئے تو انہیں وہ خط مجھے نہیں دینا بلکہ اس بوری میں ڈال دینا ہے ہم اس رمضان میں صرف اپنے رمض سے رابطہ رکھیں گے مخلوق سے رابطہ کاٹ لیں گے اور تمام خطود کو میں رمضان کے بعد پڑھوں گا اور رمضان کے بعد ہی ان خطود کا جواب دوں گا میرے بھائیو یوں وہ اپنے اوقات کی قدر کیا کر دیتے ہیں یعنی انہوں نے رمضان کو صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص کر لیا تھا لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا اور اللہ سے ملاقات بسورت نوافل بسورت قرام اتفاق کی تلاوت وہ کیا کر دیتے ہیں اور کسرت سے ان کے متوصلین اور رولدین پورے ہندوستان سے ان کے پاس خدمت میں تشریف لاتے تھے اور حضر کے ایک معمول مبارک بھی یہ تھا کہ رمضان مبارک میں عشرے کا اتقاف نہیں کرما دیتے بلکہ پورے ماہ کا اتقاف پورے رمضان مبارک کا اتقاف فرمایا کر دیتے ہیں اور جو کمنداری پیسطر لے کر انتیس شابان کو ان کی خانقاہ میں آتا تو اس کو مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی یوں لوگ کسرت کے ساتھ رمضان میں عبادت کے لیے اتقاف کے لیے حضرت کی خانقاہ میں تشریف لاتے تھے اور پورے پورا ماہ رمضان مبارک کا عبادت اور یادِ الہی نے گزار دیا کر دیتے ہیں میں بھائیو ہم صرف ایک عشرے کا بھی اتقاف فرمایا کرنے تو یہ بھی ہم پر بہت بھاری ہوتا ہے جہ جانے کیونکہ وہ ہمارے بڑے پورے پورے ماہ کا اتقاف فرمایا کرنے حضرت شاہر حدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ زیادہ آمار کی مصنف ہیں اور اپنے وقت کے بہت بڑے شہر ہیں وہ اپنے عبیتی میں اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عقابرین کے نقش قدم پر جلتے ہوئے رمضان میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنا میرا معمول ہوا کرتا تھا میں پورا پورا دن تلاوت اکلام باہت میں گزارا کرتا کچھ وقت میں وافل میں گزارتا وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھا جو میرے محلے میں رہتا تھا وہ میرے معمول سے واقف رمضان کرنا ہو سکا تو وہ ایک دفعہ رمضان مبارک میں مجھ سے ملنے کے لیے آیا اس سے میرے معمولات کا اندازہ نہیں تھا اس نے سلام کیا میں نے سلام کا جواب دیا اور اپنی تلاوت جاری رکی ہے وہ انتظار میں بیٹھا رہا پھر میں تلاوت کرتا رہا اسی اثناء میں اعظام شروعی میں نے تلاوت رو کی اعظام کے جواب دیا اور اصل کی نماز کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا اس نے کہا بھی شاید مسجد میں نماز اصل کے بعد یہ مجھ سے ملاقات کریں گے لیکن میرا معمول تو بہت زائر کرنے کا نہیں تھا میں نے اصل کی نماز پڑھنے کے بعد واپس اپنے حجرے میں آیا اور حجرے میں آکر پھر تلاوت شروع کر دی اور وہ تلاوت افتاری سے کچھ دیر پہلی تا گئی تو حجرے میں بچپن اور لڑکپن کا دوست تھا بہت تقلب تھا تو اس نے حضرت سے کہا حضرت رمضان تو ہمارے پاس بھی آ رہی ہے مگر یوں بخار کی طرح جس طرح آپ کے پاس آ رہی ہے ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے یعنی اس کا انداز یہ تھا اندازہ تھا کہ رمضان تو تو ایسا آیا ہے کہ جیسے حضرت کو بخواہ چک گیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرا اسی جذبے کے ساتھ پورا رمضان مبارک کو ذرا کرتا تھا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کبھی معمول رمضان مبارک میں نے قصر حضرت ترابط کا تھا قصر حضرت نوافل کا تھا آپ کے ہاں ترابی اس وقت رمضان مبارک میں ختم ہوتی تھی جب سہری کا وقت شروع ہوتا تھا چنانچہ ترابی ختم کرتے ہی سہری کھا تھے اور ہم ساتھی فجر کی نماز کے لیے تیاری شروع کر لیتے یا ہمیں ساری رات عبادت میں مصروف رہتے سہری کھا کر فجر کی نماز پڑھتے پھر اشراق کے بعد آرام خورنا کرتے یوں کئی کئی دن مصد سے مجاہدے میں اور مشکت میں گزرتے اب عمر قرآ قاضر پیٹا گھر والوں نے اہل خانہ نے یہ مخصوص کیا کہ حضرت قصرت مجاہدہ کی وجہ سے زوف آتا جا رہا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ حضرت ایک دن اگر نوا کرنے رات کو آرام کر لیں تو اگلے دس پانہ دن میں مزید وہ پیٹا گزار سکتے ہیں انہوں نے حضرت سے حضرت کیا کہ حضرت آپ ایک رات اپنے معمول کو مؤخر کر دیں کچھ آرام کر لیں گے اگلے دس پانہ دن میں پھر آپ کی اچھے گزار چاہیں گے تو حضرت نے انکار کر دیا اگر ہر وقت دوبارہ تو کہہ نہیں سکتے تھے تو انہوں نے ایک ترقیب استعمال کی کہ مسجد میں جب امام صاحب کے پیچھے حضرت شیخ الہند ترابی پڑھا کرتے تھے انہوں نے امام صاحب سے کہا اور امام صاحب بھی حضرت شیخ الہند کے مورید اور شاگرد تھے امام صاحب سے کہا کہ آپ ایک بہانہ ایک رات کے لیے کر دیسیے کہ میں تھاگیا ہوں میں زیادہ لمبی ترابی نہیں پڑھ سکتا آج میں دو تین پارے ہی پڑھوں گا تو آپ یہ بہانہ کر کے آرام کہہ کر جب آرام کریں گے تو حضرت کو بھی آرام میں جائے گا یوں بہت سے دنوں سے جو تربیر میں ایک امزوری اور زوف آ رہا ہے اس آرام ہو جائے گا اور اگلے کچھ دن حضرت کے اچھے گزر جائیں گے تو آپ یہ بہانہ کر دیں جنہاں سے یہ دہا ہو گیا اب امام صاحب نے جب ترابی شروع کرنی تھی تو میں نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت میں آج زیادہ تلاوت ترابی نہیں کر سکتا دو تین پارے ہی تلاوت کروں گا کیونکہ میں بہت زیادہ مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے تھکاوٹ ہے میں لمبی ترابی آج نہیں پڑھ سکوں گا حضرت شیخ الہندر حمدلہ نے فرمائے کے ٹھیک ہے اب بہت سے تلاوت کرنے تو امام صاحب نے دو تین پارے پڑھے اور پھر اس کے بعد امام صاحب نے اجازت جائی حضرت کیونکہ ان کی استاج بھی تھے اور شیخ بھی تھے تو انہاں نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب آپ نے گھر کی طرف کمہا لمبا سا فرکت بھی جائیں گے تھوڑا سا فرکت کروں گا آپ یوں کہیں میرے بستر پر یہ ارام کریں تو امام صاحب نے حضرت کی بات مان لی اور حضرت کے بستر پر نہیں ارام کرنے لگ پڑھے کچھ دیر گزری امام صاحب کو عزر شاکل نے کہا کہ میں لائٹ بجا رہا ہوں تاکہ آپ تسلی سے آرام کریں اور آپ آرام کریں تاکہ آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے امام صاحب کہتے ہیں کہ میں بستر پر لیٹے ہی تھا کہ مجھے نید آگئی تھوڑی دیر کے بعد میری آنگ کھلی اس وجہ سے کہ کوئی شخص میرے پاؤں کو دبا رہا ہے جب میں نے دور سے اندھیرے میں دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ جو بندہ مٹھی چاپی کر رہا ہے تو وہ عام آدمی نہیں بلکہ میرے شیخ اور میرے استاد حضرت شیخ الہند مولانا مہمود حسن ہی ہیں وہ ہی مٹھی چاپی کر رہے ہیں میں نے فوراً اپنے پاؤں پیچھے کھینچے میں نے کہا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو حضرت فرمان لگے کہ بات یہ ہے کہ مجھے جب پتا چلا کہ ہمارے امام صاحب تکیہ ہوئے ہیں میں مناسب سمجھا کہ سونے کی بجائے میں اپنے امام صاحب یہ خدمت کروں اور ان کی تاکہ مٹھی چاپی کر سکوں تاکہ وہ تازہ دم ہو کر کر رات سے ہمیں تلاوت تراوید میں سنا سکیں امام صاحب نے جب یہ سنا ان کے پاؤں پیچھے سے زمین مکر گئی کام کر رہ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت اگر آپ نے جا کر میری مٹھی چاپی ہی کرنی ہے مجھے دبانے ہی ہے میرے پاؤں کو تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نے رات کو جاگنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں تلاوت تراوید میں شروع کر دوں تاکہ نوافل میں شروع کر دوں تاکہ آپ کم از کم تلاوت تو میری سن لیں اور میں بے عربی بھی محسوس کر رہا ہوں اس بے عربی سے بھی مجھے چھکارہ مل جائے کیا عشق تھا ہمارے بڑوں کو کہ وہ کیسے قرآن پاک سے سنا کرتے تھے تراوید کے اندر آج ہمارا معمولی سے بلک و برعکس ہے اُلٹ ہے ہم اس مسجد کا انتخاب کرتے ہیں جس مسجد میں جلد امام صاحب روانی کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہماری جلدی سے ہم گھر کو جائیں جاکہ کیا کرنا ہوتا ہے گپ شپ کرنی ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ ملکات کرنی ہوتی ہے لاہلاب میں وقت گزارنا ہوتا ہے لیکن تراوید ہم چاہتے ہیں کہ جلدی ختم ہو حضر شاہد حضر شاہد نے محبود حسن راہ مصدورات کبھی معمول یہ تھا کہ وہ تراوید میں قرآن پاہ سنا کرتے تھے حضرت کے ایک صاحب زادے وہ صاحب زادے پردے میں تراوید کی امامت فرمایا کرتے تھے اور گھر کی خواہدین اور ملک کی خواہدین معاکت ہی ہو جاتی ہیں اور وہ وہاں سات پارے روزانہ رات کو تراوید میں سنا کرتی تھی ایک دن ان کے بیٹے حضر شاہد الحند کے بیٹے کی طبیعت ناصلات تھی تو اس نے ارزت کی کہ میں آج تراوید میں امامت نہیں پراز ہوں گا تو حضرت نے اپنے ایک شاہدید کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم جاؤ پردے میں جا کر امامت کر لو اور اس کو معمول ایسا تھا کہ وہ ذرا تھوڑا سا معمول کو سمجھتا نہیں تھا تو اس نے کم تلاوت کی جلدی تلاوت ختم ہو گئی حالانکہ معمول یہ تھا کہ سہری تک تراوید چلتی تھی تو خواہدین نے حضر شاہد الحند سے کلا کیا کہ آج آپ نے کس کاری صاحب کو مارک پر روانہ کر دیا اس نے تو ہماری بس تراوید برباد ہی کر دی پوچھا کیا ہوا کہنے لگیں کہ اس کو بہت نہیں کیا جلدی تھی اس نے تین یا چار پارے پڑے ہیں اور پھر پارا گیا پھر پتا چلا کہ یہ خواہدین رمضان المبارک کی تراوید میں سات قرآن پاک سننا کرتی تھی یوں اس دور کی خواہدین بھی قرآن پاک کی تلاوت کا اتنا زوکر کرتی تھی کہ کھڑے زوکر رمضان المبارک میں کئی کئی قرآن پاک تراوید میں سنا کرتی تھی اور واقعی کئی بھی خانقاؤں میں ہم نے دیکھا کہ کئی کئی ختم ہوتے ہیں آج اس کی زندگی میں بھی ہم نے کئی خانقاؤں کا دورہ کیا اور ہم نے دیکھا کہ وہاں خانقاؤں میں تین چار چار سپارے روزانہ پڑے جاتے ہیں اور امام صاحب تراوید میں تین چار چار تو اور معمولی طور پر اس دور میں بھی خانقاؤں میں ختم ہوتے ہیں لیکن ہمارا معمول میرے بھائیو سفتی اور قاہلی عبادہ ہے ہمیں اس رمضان کی قدر میں اس لئے میرے بھائیو اتاب کے رقشے قدر پر چلتے ہوئے ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے رب کو اپنے روٹے رب کو منائیں گے ہر حال میں منائیں گے اور روٹے ہوئے رب کو مناتے ہوئے ہم یہ ذہن میں خیال لائیں کہ اگر کسی مالک کا کوئی غلام بھاگ جائے اور کافی عرصے خبار وہ واپس آئے اور واپس آ کر اپنے مالک سے وہ کیسے ماں کی مانگے گا وہ اس کے پہوں میں پڑ جائے گا منت سماجت کرے گا آہوزاری کرے گا لجاجت سے کام لے گا التماس کرے گا کہ موج سے آپ روٹے ہوئے ہیں میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا آپ مہربانی فرمائیں میری اس غلطی کو معاف کرنے جس طرح غلام معافی مانگ ہوتا ہے اپنے دنیا کے مالک سے میرے بھائیوں ہمیں بھی معافی مانگ نہیں چاہیے اس کائنات کے مالک سے اپنے مالک اور خالق سے کہ ہم گیارہ ماہینیں لاعلاب میں گزار کر آگئے ماسیت والی زندگی کی گزار کر آگئے میرے مالک یہ ایک ماہ ایسا تھا کہ آپ نے اپنا دروازہ کھول کر آسمان دنیا میں آپ تشریف پر ماہ ہیں ہم معافی مانگ ہوتا ہے اس لئے میرے بھائیوں ہم کوشش کر لیں ایک تو معافی کی درخواست کر دیں نمبر دو یہ کوشش کر لیں کہ آپ آخرت میں اللہ کی ہاں جب ہمارے عقابد یہ عامال لے کر آئیں گے کہ کوئی چالیس سال عشاء کے وضو سے پنجر کی نماز پڑھنے کا عمل لے کر آئے گا کوئی 63 سال 63 بار قرآن پاک رمضان المبارک میں ختم کرنے کا عمل لے کر آئے گا تو کاش ہم بھی کچھ ایسا عمل لے کر آئیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائیں کاش ہمارا بھی ایسا کوئی عمل ہو ہم اس قابل ہوں کہ ہم اللہ کے سامنے رمضان المبارک کے روزے کی ساتھ ساتھ دستے تلاوت لے کر روز معاشر حاضر ہوں اس کی عبادت پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم کمزور تھے یارا ماہ سستی کا شکار رہے ایک ماہ ایسا تھا کہ جس میں ہم ٹھوٹے ٹھوٹے کچھ احمد کر سکے میرے مالک آپ مہربانی فرمایئے انہیں قبول کر دیجئے میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول پھول کچھ میں نے چونے ہیں ان کے قامل کے لئے میرے بھائیو باقی عام دنوں میں تحجد کے لئے اٹھنا ہمارے لئے ماہ ممکن ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ایک ماہ ایسا ہے کہ کاش ہم اس ایک ماہ میں سہری کھا کر پورا تحجد بڑھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ماہ کا جاگہ میرے وہ بندے کہاں ہیں تو وہ بندے جنہوں نے پوری زندگی تحجد قضا نہیں کی ہوگی جہاں وہ کھڑے ہوں گے ہم بھی کچھ عرض کرنے ہیں کہ میرے مالک ہم پوری زندگی تو نہیں لیکن رمضان کا ایک ماہ تحجد ہم پڑھتے رہے میرے مالک جہاں آپ نے ان کو اپنی رضا آدھا فرمائی ہمیں بھی قبول فرمائے لیجئے ہمیں بھی ایک ماہ کی تحجد کی توفیق آپ نے دی ہمارے اس تحجد کو قبول فرما کر ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے جو انہوں نے پورا کیے گناہوں کو معاف فرما میرے مالک محبانی فرما ہماری نظروں کو پاک فرما دلوں کو ساپ فرما سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما اپنے عشق کی آدھش سے ہمارے غروب کو روشن فرما نبی رسولت والسلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو منبر فرما انگ انگ بوٹی بوٹی ہٹی جس سے آپ راضی ہوتے ہوں میرے مارک کرم فرما دیجئے ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ہمارے اس ماہ رمضان رمضان کو ہمارے لئے قرآن کا مہنہ بنا دیجئے ہمارے گناہوں کی بخشش پر فرما دیجئے میرے مارک ہم نے دنیا میں دیکھا کہ دنیا کے سخی بڑے مال روالے اس رمضان مبارک میں رمضان پیکج کا اعلان کرتے ہیں وہ ربا پوکرہ میں کھانے تقسیم کرتے ہیں رشن تقسیم کرتے ہیں پیکج کا اعلان کرتے ہیں میرے مالک آپ تو سخیوں کے بھی باتشاہ ہیں میرے مالک ہمارے لئے بھی ایک پیکج کا اعلان فرما دیجئے میرے بندوں آپ نے دن کا روزہ رکھا رات کی طرح بھی رکھی اب رمضان پیکج ہے میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا میں نے تمہاری تمام غفلتوں کو معاف فرما دیا میں نے تمہاری تمام معصیت والی زندگی کو معاف کر دیا میرے مالک کردھا دیجئے ہم جیسے تیسے ہیں آپ کی بندے ہیں گرتے پرتے رمضان میں اس آس میں داخل ہوئے کہ ہمارے بڑوں نے تو بڑے عامال کیا تھے ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توحق struck viu میرے مالک مہربانی فرما دیجئے ہمیں آپ نے آپ کپل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یا اللہ رمضان کو رمضان میں عبادت کی توحق فرمادی جئے اے میرے رمالک مہربانی فرمادی جئے حظت آل کی توحق فرمادی جئے صدقہ آلہ صدقہ کرنے کی توحق فرمادی جئے اے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے ہماری دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما یا اللہ بیماروں کو شباہ عطا فرما بے روزواروں کو روزوار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما ہم بے امروں کو حوالے صلح کی توفیق عطا فرما رب کریم مہربانی فرما آدھی رات کا اٹھنا باقی گیارہ ماہ میں بھی ہمارے لئے آسان فرما باقی گیارہ ماہ میں بھی ان رمضان کے معامولات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے معاشائی خصادزہ والدین عزیزہ اگرہ فرما جو دنیا سے روسط ہو گئے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما رب کریم جن کی حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی اور ان کے محشے قدم پچھلنے کی توفیق عطا فرما ملک عزیز پاکستان کو قیامت کی سخبتہ قائم عطا فرما رب کریم امت مسلمان کی پریشانیوں کا عطا فرما کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما چسنیا برمہ کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما جہاں جہاں مظلوم محکوم ہیں یا اللہ سب کو آزادی کی نعمت سے سرپراز فرما رب کرنے ہماری ان دعاوں کو اپنے رحمت سے قبول و منظور فرما کرونا وبا کا خاتمہ فرما یا اللہ اس وجہ سے یا اللہ جو معامولات زندگی متاثر ہوئے ہیں یا اللہ ان معامولات کو معامول پر لا دیجئے میرے مالک بیت اللہ کے دروازوں کو کھول دیجئے رمضان المبارک میں یا اللہ روزہ اکدس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مند دروازوں کو کھول دیجئے رب کریم محبانی فرما دیجئے ہمارے عامال کی شامت ہے کہ اس باباک کو آپ نے ہم پر مسلط کیا یا اللہ اس رمضان میں اہد کرتے ہیں کہ آئندہ زندگی توبہ استفار والی گزاریں گے یا اللہ مربانی فرما یا اللہ اس بابا کا خاتمہ فرما دیجئے یا اللہ جو جو ادارے ڈاکٹرز نرسز خدمت میں مصروف ہیں یا اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما جو اس بابا کی وجہ سے اس دنیا میں رخصت ہو گئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے جنرل بردورس میں آلہ مقام عطا فرما دیجئے جو ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں گھروں پر کرنٹائن ہوئے ہیں یا اللہ ان کو پیسہ تے کاملہ آجان مصروف میں اتا فرما جو مان سکے وہ تو بھی اتا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اتا فرما ربنا تقبل میں اِنَّا اِنَّكَانْ تَسَانِيُّ لَلَيْن وَتُبْعَ لِيْنَا اِنَّكَانْ تَبَعَ وَرَحِيمِ وَسَلَى اللَّهُ تَعَالَى لَا حَبِیبِي مُحِمَّدٍ وَعَلَىٰ لِهِ وَسْحَابِي اِتْمَعِينَ وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْتٌ وَلَا غَرَبَتٌ اِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِي وَبَسْوَاقِي